اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جس ادھا پاکستان ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں نجی کہ بنیادی بات یہ ہے کہ باجوڑ واقعے میں اب تک ہمارے جمعیت علماء اسلام کے اسی کارکن شہید ہو چکے ہیں ہم تو خون کے طلاب میں کھڑے ہیں اس تو بھی وہاں کے بازاروں میں اشتہار لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کی بات کرنے والے کافر ہیں ان کے جب سے بھی جائے تو لوگ احتیاط سے جائیں ہمیں ان حالات کا سامنا ہے اور ہمارے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کہتے ہیں کہ دو صوبوں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے لیکن میں دعا گو ہوں کیا دعا گو ہے ان کو تین ججوں نے بلایا تین ججوں نے بلا کر ان سے کہا کہ اپیل دائر کرو ابھی ابھی اس کو اپیل دائر کروائی عشاء کے وقت کوٹ کھولی گئی تین جج بیٹھے ان کو کہا کہ اپیل دائر کرو اس نے اپیل دائر کی اور ان کو اسے وہ حکم دیا کہ ابھی ابھی شیڈول جاری کرو اگر چیف الیکشن کمیشنر نے اور الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کب آزاد ادارہ ہوا کب ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن کا معاملہ اس کے تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسدہ پاکستان ہوا اور جب ہم ایسی بات کرتے ہیں جب ہم ایسی حقائق کی بات کرتے ہیں تو فورا پیچھے شروع کر دیتے ہیں لاحقہ کہ الیکشن سے باگ رہے ہیں الیکشن کے لیے میں نے سارے تین سال جنگ لڑی ہے میں الیکشن کا طالبگار ہوں لیکن کیا مجھے الیکشن یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں الیکشن مانگوں اور الیکشن کا ماحول بھی طالب بھی کروں